مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں نہیں ہے رات بنائی اللہ نے سونے کے لیے رات میں آپ جلدی سوتے ہیں نا چار پانچ گھنٹے کی نین وہ کام کر لیتی ہے جو دن کی کئی گھنٹوں کی نین نہیں کرتی جعل لکم الانعام اس نے تمہارے لیے چوبائے بنائے لتاکلو منہا تم ان سے کھاتے ہو ان چوبائیوں کو کتنا مختلف قسم کے گوشت ہم کھاتے ہیں جانوروں سے آج کیا بنائے جی بچیہ کی بریانی ہے آج کیا ہے جی بکرا کٹا ہے آج آدمبہ کٹا ہے بیل ہے کٹے کا گوشت ہے کٹوں کا مال بتا ہے کٹوں کا مال میں نے پہلے قربان بخرید میں میں تھوڑا کاروبار کیا کرتا تھا ابھی چھوڑ دیا میں نے تو میں نے بندے بھیجے پیسے دیکھے کہ جاؤ مال لے کر آؤ نا چالیس پچاس بچڑے لے کر آؤ بخرید کے لیے وہاں جا کے کہہ رہے ہیں استاجی کٹوں کا مال ہے کٹوں کا مال ہے پتہ نہیں میں سمجھا ہی نہیں کٹوں کا مال کیا ہوتا ہے ابھی میں نے کہا جو مال اچھا ہے تو لے آ بھائی بکرائید کے لیے تو پتہ چلا کہ وہ جو کٹنے کے لیے ہوتا ہے بخرید والا نہیں ہے جو صرف گوشت کے لیے کٹتا ہے اس میں حسن و جمال کا ہونا ضروری نہیں بخرید کا جو مال ہے اس میں حسن و جمال ہے اور جو کسائی کے کٹنا ہی ہے اس کو گوشتی بیچنا ہے تو اس کی کوئی گوشت والا کوئی شکل آ کے تھوڑی دیکھے گا کہ جی ایلبم نکال کے دکھاؤ یہ بچڑا کیسا تھا تو بچڑا دکھاؤ پھر ہم اس کے حساب سے گوشت لیں گے اب تو گائیوں کے جو رشتے ہو رہے ہیں گائے کے رشتے وہ بھی ایلبم سے ہو رہے ہیں میری گائے کو کروانا تھا تو وہ بقاعدہ ایلبم لے کر آیا اس میں سے میں نے کہا اس میں بچڑے دکھا رہا تھا سائنس نے کتنی ترقی کھلی کون سا والا بچڑا میں نے کہا یہ تو گائے کو دکھاؤ مجھے کیوں دکھا رہے ہو شادی اس کی ہو رہی ہے میری تھوڑی ہو رہی تو وہ جو کٹو کا مال ہے کٹو کا مال وہ ترم اتنی مشہور ہوئی کہ وہ رشتوں میں بھی چلنے لگی وہ رشتوں میں خود ہی ترم جو ہے نا پھیلا دیتا ہوں مارکٹ میں کوئی لڑکے کا رشتہ آیا اچھا رشتہ نہیں ہے وہ کٹو کا مال ہے رشتے کے قابل نہیں ویسے صحیح یہ گوشت ووشت ہے اس میں بھراو ہے ساٹھ پینسٹھ کلو ستر کلو کا وزن ہے وزن بھی کم نہیں ہے لیکن مال کیا ہے کٹو کا ہے مطلب کوئی پرسنیلیٹی نہیں ہے تو خیر آپ لوگ تھکے وے بھی ہوتے ہیں نا تو تھوڑا سا چٹنی چلتی ہے تھوڑی سا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان جانوروں سے کھاتے ہو کتنا کچھ کھاتے ہیں گائے کا کھوش بچڑے کا کھوش اور کیا کچھ نہیں کھا رہے ہم یہ تو ہمیں کمپنیوں نے قدرتی غزاؤں سے دور کر دیا میں بار بار چربی کے بارے میں بات کرتا ہوں نا چربی کے بارے میں کوکنگ وائل کو چھوڑ کے کیا کھاؤ چربی کھاؤ بھائی اس کو پکاؤ اس میں گوش بنا کے کھاؤ اللہ میاں نے یہودیوں پر چربی کو حرام کیا تھا گناہوں کی وجہ سے ڈالڈا کو حرام نہیں کیا تھا حرام وہی چیز ہوتی ہے جو بڑی زبردست ہو اللہ میاں نے حرام کر دیا تھا کہ نہیں کھاؤ گے تم تو ہم نے بھی اپنے اوپر بلا وجہ حرام کر دی خیر ورزش اور ایکسرسائز بھی ضروری ہے اس کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کو بیان کیا یہ جو صورت ہے نا صور مومن اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کیا اس کی ایک پہلو کو اجاگر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو بہت جگہیں قرآن میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا قرآن میں نام ہے اور سب سے زیادہ جس پیغمبر کا قرآن میں تبصرہ ہے وہ کون سے پیغمبر ہیں موسیٰ کلیم اللہ بہت زیادہ تذکرہ ہے موسیٰ کے نام بھی بہت زیادہ ان کا واقعہ بھی بہت زیادہ تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَرَسَلْنَا مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينَ ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ اور کھلے دلائل کے ساتھ واضح دلائل جس کو دیکھ کے فوراں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں فیرون کے پاس فیرون کا وزیر حامان اور قارون یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کا آدمی تھا لیکن اتنا بڑا بزنس مین تھا کہ تعلقات قصے تھے اس کے فیرون کے ساتھ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ دوسری قوم کے ہوتے ہیں لیکن پاورفل اتنے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو اپنے ساتھ ملاتی ہے اگرچہ دوسری قوم کے ہیں گورنمنٹ اس قوم پہ ظلم کر رہی ہے لیکن کہتی ہے بھئی یہ بندہ پاورفل ہے ہوتا ہے نا سیاسی سیاسی میں بھی ہوتا ہے ان تینوں بدبختوں نے کیا کہا کہ یہ جادوگر ہیں اور کیا ہیں کذاب ہیں جھوٹے ہیں یہ دو جب موسیٰ علیہ السلام حق کو لے کر آئے اب فیرون کو خطرہ ہونا شروع ہو گیا کہ پبلک میرے ہاتھ سے آہستہ آہستہ نکل رہی ہے جو لوگ بھی موسیٰ پر ایمان لا رہے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو کیا مطلب ان کی نسل کو آگے پڑھنے مت دو ان کی عورتوں کو چھوڑ دو عورتوں کو زندہ رکھو مردوں کو قتل دو فائدے ہوں گے اس سے ایک ان عورتوں سے نسل کس کی پیدا ہوگی فیرونیوں کی پیدا ہوگی فیرون بھی اتنا بےوقوف اور احمق نہیں تھا کہ فیملی پلیننگ پر عمل کر کے اپنے ہاتھ سے اپنی نسل کو تباہ کر دے اتنی سینس اس میں بھی تھی کہ ترقی جب ہی ہوگی جب اپنی بڑھے گی اور دوسرے کی کم ہوگی ہم کیسے بےوقوف ہیں پرلے درجے کے فیملی پلیننگ کی باتوں میں آکے کہ خود اپنی نسل کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں خود ہی جیسے یورپ نے کر دیا نا برباد ہو گئے وہ لوگ اب وہ پریشان ہے ٹینشن میں ہے کہ یار نسل بڑھائیں کیسے اب بڑھ نہیں رہی وہاں پہ اب ہمیں انہوں نے منجن بیچنا شروع کر دیا کہ کم کرو اور ہم بھی دبا گئے بچے دو ہی اچھے تو اتنی سینس فیرون میں بھی تھی کہ دشمن قوم کی نسل کم ہوگی اپنی نسل کیا ہوگی بڑھے گی اپنی نسل کو بڑھانا ہے اس لئے ان کی عورتوں کو زندہ رکھا تھا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نسل جو قوم کی بڑھتی ہے وہ مردوں سے بڑھتی ہے وہ عورتوں سے دیکھو گروت ریشو خواتین سے بڑھتا ہے آبادی کا اس کا مرد سے تعلق نہیں ہے مرد کی نسل بڑھنے سے اس کا تعلق کس قوم کی بڑھانا چاہتے ہیں تو جس قوم کے مردوں میں زیادہ شادیوں کا رواج ہوگا اس قوم کی نسل کیا ہوگی بڑھے گی مثال کے طور پر خان لوگ اگر زیادہ شادیاں کریں گے تو دنیا میں خان کیا ہو جائیں گے زیادہ پنجابی لوگ زیادہ شادیاں کریں گے تو پنجابی کیا ہو جائیں گے زیادہ محاجر زیادہ شادیاں کریں گے تو محاجر مردوں کی بات کر رہا ہوں تو کیا ہو جائیں گے مہاجر زیادہ ہو جائیں گے لیکن اگر عورتیں جس خاندان میں جاتی ہیں تو پھر ان کی نسل بڑھاتی ہیں تو وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَالَ وَقَالَ فِرْعَونَ ایک وقت آیا فیرون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ مجھے چھوڑ دو اب میں موسیٰ کو قتل کروں گا وَلْيَدْعُ رَبَّا موسیٰ کو چاہیے اپنی مدد کے لئے اپنے خدا کو بلالے فیرون نے کہا مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین چینج کر دے گا دیکھو فیرون نعرے کتنے اچھے لگا رہا تھا نا کہ میں فسادی نہیں ہوں فسادی کون ہے موسیٰ یہ چینج کرے گا ہماری روایات کو ہماری پرمبرہ کو ہماری رسومات کو ہمارے کلچر کو چینج کرے گا یا یہ زمین میں یظہر فی الارض الفساد یہ زمین میں فساد پھیلائے گا یہ جو بھی آج کل فساد کی اصلح کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کو لوگ فسادی کہتے ہیں اور جو فسادی ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں دنیا میں امن کا الامبردار ایوارڈ ان لوگوں کو امن کے مل رہے ہوتے ہیں جو دنیا میں سب سے ادھا دھماگے کروا رہے ہیں اچھا خیر اب یہ سیاسیت باتیں ہو جائیں گی آگے چلتے ہیں وَقَالَ مُوسَى حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ پہلو ہے جو میں بھی بیان کر رہا ہوں یہ قرآن میں دوسرے مقام پر نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ جب یہ دعوت چلی ہے تو فرعون کے دربار میں ہی کچھ لوگ ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ایک تو فرعون کی بیوی تھی کتنی بڑی قربانی شاہی خاندان میں پلی ہے کیسی عیش و عشرت میں پلی ہے ایمان کس پہ لارہی ہے موسیٰ پر فرعون نے بہت ظلم کیونکہ جب اپنے ہی گھر کے لوگ ادھر کو جانا شروع ہو جائیں اور یہ خبر پھیلی کہ فرعون کی جو بیوی ملکہ ہے وہ ہی مان لے آئی ہے تو کیا گزری ہوگی لیکن اس نے کہا کہ نہیں پھر اللہ سے دعائیں مانگی پھر روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے اتنا ظلم کیا اس زوجہ پہ کہ اس کو کیلوں پہ لٹا کے وَفِرْعَوْنَ ذِلْعَوْتَات کی ایک تفسیر یہ بھی ہے میخوں والا کہ وہ ظلم یہ کرتا تھا کہ کیلیں گاڑ کے الٹی جانے اس میں بندوں کو لٹاتا تھا وہ کیلیں جسم میں گھستی تھیں پھر ان کو کھیچتا تھا جس سے پوری جسم کی جو گوشت ہے وہ ادھڑ جاتا تھا اس طرح اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ کیا لیکن روایات میں آتا ہے کہ جب وہ موت کے لئے اپنی زوجہ کو لٹانے لگا سزا دینے کے لئے تو اللہ نے حضرت آسیہ کے سامنے جنت کا نقشہ کر دی حضرت آسیہ کے سامنے تسلی دینے کے لئے قرآن کہتا ہے آل فرعون سے ہی ایک شخص ایمان لے آیا انہی کے درباریوں میں سے تھا اسی کی اسمبلی میں سے تھا جب فرعون کا محل اور جب دربار لگا کرتا تھا تو یوں سمجھیں کہ رویل فیملی سے اس کا تعلق تھا پر لیول کے لوگوں میں سے تھا وہ کہنے لگا یا تم ایمانہو اور اس نے بھی اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا میں نے قلب تفصیل سے بتائی تھی نا یہ بات کہ جب کسی کافر کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اپنے اسلام کو شو کر دیا تو مجھے قتل کر دیں گے تو اس کے لئے اپنا اسلام چھپانا جائز ہے تو وہ اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا لیکن اس نے جب مشورہ کی میٹنگ ہوئی ہے نا فرعون نے کہا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ موسیٰ کو ہم کیا کر دیں قتل کر دیں میٹنگ میں اس نے کیا کہا اتا قتولون رجولا کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتے ہیں میرا پروردگار کون ہے اللہ ہے اور اس کی بات سنو وہ دلائل کے ساتھ آیا ہے بغیر دلیل کے وہ بات نہیں کر رہا ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں اتنے موجزے بھی دکھا رہا ہے بات بھی ٹھیک کر رہا ہے پھر بھی اگر جھوٹا نکلا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ تو اس کے جھوٹ کا وَبَال کس پر ہوگا اسی پر ہوگا یعنی یہی ہو سکتا ہے نا اتنے موجزے دکھانے کے بعد بھی ماذا اللہ کوئی جھوٹا شخص ہوا تو اس کا وَبَال کس پر ہوگا اسی پر ہوگا اللہ چھوڑتا نہیں ہے ایسے لوگوں کو وَيَيَكُوا صَادِقًا لیکن اے فیرون اور جو درباری لوگو یہ دیکھو بلفرض اگر یہ سچا نکلا اور یہ واقعی خدا کا پیغمبر ہے پھر کیا ہوگا يُصِبُكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم تو جس عذاب کے یہ وعدے کر رہا ہے نا وہ پورا عذاب نہ بھی ملا کچھ تو بولو ملے گا یہ دیکھو تبلیغ کا طریقہ سیکھو اس سے ایسے دھمکیاں نہیں دے رہا وہ بیٹھ گئے وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ دیکھو مجھے سو فیصد یقین ہے یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ جو وعدے کر رہا ہے نا یہ ہم سب پٹیں گے ہم سب کیا ہوں گے پٹیں گے ایسے میں نا سامنے والا تیش میں آ جاتا ہے ابھی تو مرنے مارنے کی باتیں کر رہا ہے یار مرنے مارنے کی باتیں کر رہا ہے کیا باتیں کر رہا ہے یار اس کی مثال ایسے جیسے ڈاکٹر نے کسی کو بول دیا کینسر ہے اور یہ چھے مہینے میں مر جائے گا تو آپ اس سے جا کے کیا کہیں گے یار تو اپنی خضائے عمری مکمل کر لے زکاة وقاة کا سیٹ اپ بنا لے ہو سکتا ہے اللہ تجھے زندگی دے لیکن خدا نہ خواستہ اگر دنیا سے چلا گیا تو کم از کم آخرت کا تو ہو نا امید ہے انشاءاللہ زندہ رہے گا تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اس سے اس کو خیال ہوگا ایک طریقہ آپ اس کے پاس گئے یار چھے مہینے ڈاکٹر نے بول دیئے مرے گا تو ایسا کر تو غضائے عمری زکاة وقاة معافیہ نامے اور جو تو ظلمم کرتا رہا ہے سوسائٹی میں سب کی معافی تلافی کر لے کیونکہ اس ڈاکٹر نے جس کو چھ مہینے کا ٹائم دیا نا مرا وہ تین میں ہے تو اب مجھے یقین ہے تو مرے گا اور میں بتا رہا ہوں کہ تو لازمی مرے گا لہذا دیاری کر لے تو وہ رکھ کے تھپڑ لگائے گا اس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہیں میرے سامنے تو یہ تبلیغ کا یہ کیا ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے تو وہ چاہتا تھا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں اگر وہ اپنے آپ کو مسلم شو کر کے تبلیغ کرے گا تو یہ اس کی بات نہیں سنیں گے بولیں گے بھائی تو تو اس سائٹ کا آدمی ہے نا تو تو انہی کی باتیں کرے گا نیوٹرل رہ کے اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہا کہ دیکھو جو دلائل وہ لے کر آیا ہے نا موسیٰ اس دلائل کے بعد بھی اگر وہ جھوٹا نکلا تو خدا اس کو چھوڑے گا نہیں اللہ خود سزا دے دے گا ہمیں ضرورت نہیں یہ قتل کرنے کی لیکن ہم نے قتل کی کوشش کی اور وہ واقعی اللہ کا سچا پیغمبر ہوا تو میں یہ نہیں کہتا جو جو وہ وعدے کر رہا ہے عذاب کے سارے پورے ہوں گے سارے نہ بھی ہوئے ہو سکتا ہے ہم بہت اچھے نکلیں اللہ کی نظر میں ہمارا بہت مقام ہو سارے نہ ہوئے تو تھوڑے سے تو بہرحال پھر ہمیں کیونکہ ہم جتنے بھی اچھے ہیں سچے پیغمبر کے انکار کی وجہ سے پورا عذاب نہ ہے تھوڑا دھورا تو آئے گا نا میں سمجھا پانوں اپنی بات بڑی سٹائل میں بڑے پیارے طریقے سے اس نے تبلیغ کی اور ہمیں بھی سکھا دیا کہ تبلیغ کا کیا طریقہ ہوتا ہے تو وہ جواب میں کہنے لگا آگے کہنے لگا اے فیرون جو اسراف کرنے والا اور جھوٹا ہوتا ہے خدا اس کی رہنمائی نہیں کرتا جھوٹے لوگ پنپنی پاتے پتہ چل جاتا ہے جھوٹوں کا تو موسیٰ بھی ماز اللہ جھوٹا نکلا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا ایسا نہیں جھوٹے لوگ پکڑے جاتے ہیں نا تھوڑے دنوں میں دیکھو یہ ساری آیتیں اپنے بارے میں سوچو کہ جیسے مجھے سمجھا رہا ہے وہ آج ہم کونسا پورے نیک ہیں ہم بھی تو تھوڑے آڑے درشے چل رہے ہیں نا تو یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر بھی ہیں پھر وہ کہنے لگا دیکھو آج کے دن تمہارے لئے پاس بادشاہت ہے آج کے جن کے آئے بادشاہتوں و زمین کے ظاہرین فی الارض زمین میں کنٹرول بھی کس کا ہے تمہارا ہے ہم سب کا کنٹرول ہے تو آج ہم آج ہمیں کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی آج ہم مخالف پارٹی کی بات سننا بھی پسند نہیں کر رہے اس کے سام جادوگروں سے مقابلہ ہو گیا جادوگر ہار گئے لاتھی سام بن رہی ہے پھر موسیٰ کی تعلیمات دیکھو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں بھئی وہ کیا ہے ہو سکتا ہے وہ پیغمبر ہو لیکن ہم یہ باتیں کیوں نہیں مان رہے ہیں ہم طاقت کے نشے میں ہیں تو اس میں ایک چیز سوچنے کی ہے وہ کیا ہے مَنْ يَنْسُرُنَا مِنْ بَاسِ اللَّهِ انْجَاءَنَا موسیٰ جو عذاب کے وعدے کر رہا ہے اگر وہ عذاب ہم پر آ گیا تو کیا ہماری یہ طاقت اور قوت اور یہ گورنمنٹ ہماری خدا سے لڑ سکتے ہیں ہم کیا یعنی موسیٰ اگر یہ کہہ رہا ہوتا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں بن اسرائیل کو لا کے تم پر اٹیک کروں گا تو بھئی ہمارے پاس مضبوط آرمی ہے ہم موسیٰ کی دھمکیوں سے موسیٰ بول لیا گروہ ہم موسیٰ کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے لیکن موسیٰ جو دھمکیاں دے رہا ہے وہ اپنی عذاب کی نہیں دے رہا وہ کس کی عذاب کی دے رہے وہ تو اللہ کے تو کیا جو ہماری پاورفل گورنمنٹ ہے خدا اگر مارنے پر آ گیا خدا مخالفت پر آ گیا تو کیا ایفورٹ کر سکتے ہو کیا کتنی معقول بات کی اس نے یعنی ہمیں دوسرے پہلو پر غور کر لینا چاہیے اتنی مخالفت میں شدت کے سامنے والے کی بات ہی سننا آپ پسند نہیں کر رہے ایکچوالی یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دے بولو ہو سکتا ہے آج بھی ایسا ہی ہے میں لبرل لوگوں سے کہلتا ہوں تم مولویوں کے صبح و شام کچھ دن مولوی کو سن کے تو دیکھو شاید کوئی ڈھنکی بات کر رہا ہو دو چار بیانات دو چار کلپ سے لیکن دیکھ کے فوراں ایک ترزیہ قائم کر لیتے ہیں یہ عورتوں کے خلاف ہوتے ہیں یہ بچوں کے خلاف ہوتے ہیں یہ سوسائٹی میں انارکی پھیلا رہے ہیں مولانا شلوی تھانوی رحمت نے لکھا ہے کہ جو بھی پروفیسر اور لبرل لوگ جو مولویوں سے دور ہیں جو کہتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں کبھی کسی اللہ والے بزرگ کے پاس دو چار دن نہیں چند دن جا کے بیٹھو تو تمہیں پتہ چلے گا حق صرف اور صرف یہی ملے گا تمہیں باقی منجن بک رہے باقی کیا بک رہے منجن بک رہے کون کون بیچ رہے پھر میں اس پہ نہیں جاؤں گا وہ موٹیویشنل سپیکر جو مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی موٹیویشن کے نام پہ دبا کے منجن کچھ باتیں ان کی ٹھیک ہوتی ہیں لیکن وہ پوری پروپر گائیڈنس نہیں ہوتی اس میں تو خیر تو اس نے کہا کہ بھئی تم فمیان سرونہ بیمباس اللہ ہن جانا کون ہماری مدد کرے گا فیرون نے یہ پورا سیٹ اپ سننے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے مشورہ دیا بہت اچھا لگا آپ کا مشورہ اب لوگ کے کان کھڑے ہو گئے جی فیرون اب کیا مشورہ دیتا ہے بڑی معقول بات کی نا کہ یار ایک ٹرائی تو کر کے اس کی بات سنے تو صحیح ہو سکتا ہے صحیح ہو قتل تو نہ کرو نا کم از کم فیرون نے کہا ما اوریکم اللہ ما آراہ جو میں بہتر سمجھتا ہوں میں تمہیں بھی وہی بتاؤں گا جو میں کیا سمجھتا ہوں میری جو کھوپڑی ہے نا وہ اللہ نے تمہیں نہیں دی یہ کھوپڑی دنیا میں صرف ایک ہی شخص کو ملی ہے جس کو فیرون کہا جاتا ہے جیسے کہ آج کل کہ جو فیرون ہے نا ان کا بھی یہی ہے کسی کا نہ مشورہ سنیں گے نہ غور کریں گے بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا ہو گئے دنیا میں میں واحد ذہین پیدا ہوں گا ہوں ون مین شو اور میں ہوں اور میں ہوں اور میں ہوں اور میں ہوں اور میں ہی ہوں بس سنا ہوگا نا بہت سے لوگوں سے تو فیرون کا بھی یہ کیا خرابی تھی اس کے اندر میں بہت بھری ہوئی تھی موسیقی موسیقی